پوچھنا کہ اگر کسی سے پہلے سے بیعت ہوں کوئی تو کیا اور کسی سلسلے میں دوبارہ بیعت ہوا جا سکتا ہے ایک سوال ہے یہاں پر بیعت ایک ہی سے ہے اللہ یکے رسول یکے پیر یکے اللہ یک رسول ایک اور پیر ایک پیر اگر ساری شرطوں کا جامعہ ہے جو پیر ہونے کے لئے ضروری ہے تو بس ایک پیر دوسرے سلسلے کے اگر پیر ہوں جو عارف باللہ ہوں واصل اللہ ہوں تو ان سے طلب فیض کیا جا سکتا ہے طالب ہو سکتے ہیں طلب فیض کر سکتے ہیں لیکن بیعت ایک پیر سوچ ہو چکی ہے اور وہ جامعہ شرائط ہیں تو بس بیعت انہیں ایک سے باقی رکھیں دوسرے سے بیعت نہ کریں پوچھنا اگر کسی سے پہلے سے بیعت ہوں کوئی تو کیا اور کسی سلسلے میں دوبارہ بیعت ہوا جا سکتا ہے ایک سوال ہے یہاں پر بیعت ایک ہی سے ہے اللہ یکے رسول یکے پیر یکے اللہ ایک رسول ایک اور پیر ایک پیر اگر ساری شرطوں کا جامعہ ہے جو پیر ہونے کے لئے ضروری ہے تو بس ایک پیر دوسرے سلسلے کے اگر پیر ہوں جو اللہ کی باقی جو عارف باللہ ہوں واصل اللہ ہوں تو ان سے طلب فیض کیا جا سکتا ہے طالب ہو سکتے ہیں طلب فیض کر سکتے ہیں لیکن بیعت ایک پیر سے ہو چکی ہے اور وہ جامعہ شرائط ہیں تو بس بیعت انہیں ایک سے باقی رکھیں دوسرے سے بیعت نہ کریں پوچھنا کہ اگر کسی سے پہلے سے بیعت ہوں کوئی تو کیا اور کسی سلسلے میں دوبارہ بیعت ہوا جا سکتا ہے ایک سوال ہے یہاں پر بیعت ایک ہی سے ہے اللہ یکے رسول یکے پیر یکے اللہ ایک رسول ایک اور پیر ایک پیر اگر ساری شرطوں کا جامعہ ہے جو پیر ہونے کے لئے ضروری ہے تو بس ایک پیر دوسرے سلسلے کے اگر پیر ہوں جو اللہ کی باقی جو عارف باللہ ہوں واصل اللہ ہوں تو ان سے طلب فائز کیا جا سکتا ہے طالب ہو سکتے ہیں طلب فائز کر سکتے ہیں لیکن بیعت ایک پیر سے ہو چکی ہے اور وہ جامعہ شرائط ہیں تو بس بیعت انہیں ایک سے باقی رکھیں دوسرے سے بیعت نہ کریں دوسرے سے بیعت